اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورن شوٹس بیسویں صدی کے آغاز میں ایک جہاز تھا جس کا نام تھا آر ایم ایس ٹائٹینک ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا اس وقت کا ایک پیسنجر شپ تھا جو کہ پیسنجرز کو یوکے سے یو ایس کیری کرتا تھا اپنے بحری سفر کے دوران میں یہ جہاز ایک برفانی تودے یعنی کہ آئس برگ سے ٹگر آیا اور یہ جہاز بحر اوکیانوس یعنی کہ ایٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا اس جہاز پر جانوں کا زیادہ ٹھکچاک ہوا آپ لوگوں نے مجھ سے اکثر یہ پوچھا ہے کہ کیا ایک موڈرن شپ ایک جدید زمانے کا جہاز بلکل ٹائٹینک کی طرح ڈوب سکتا ہے کیا ایک موڈرن شپ آئس برگ سے ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی ٹکرا سکتا ہے اور ٹکرائے کیا وہ اسی طرح ڈوبے گا جس طرح ٹائٹینک ڈوبا تھا سوال انٹرسٹنگ ہے تو یقین ہے جواب بھی انٹرسٹنگ ہوگا لیکن یہ جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ میں سے اکثر لوگ یہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ میں یا تو اپنے سبٹائٹلز کو بند کر دوں یا ان کا سائز چھوٹا کر دوں میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کراتا چلوں آپ لوگوں کی میں یاد دھیانی کراتا چلوں کہ کسی بھی ویڈیو پہ چھو سبٹائٹلز چل رہے ہوتے ہیں اس کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے آپ نے صرف ٹاپ کے اوپر سی سی کے بٹن کو ٹچ کرنا ہے آپ اس بٹن کو ٹچ کریں گے تو سبٹائٹلز آف ہو جائیں گے آپ نے اگر اس کا سائز چینج کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے دیکھیں برفانی تودوں کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں برفانی تودے نورڈن آئس کیاپ یا سردن آئس چیلپ سے ٹوٹ کر آتے ہیں یہ بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کے اوپر صدیوں تک برف پڑتی رہی ہے اور اپنے ہی پریشر سے کمپریس ہوتی رہی ہے یہ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بحری جہاز اگر ان سے آکے ٹکرائے گا تو پھر اس بحری جہاز کو ٹک ٹاک نقصان ہوگا لیکن ٹائٹینک جب ڈوبا تھا تو ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں ایک تو یہ تھا کہ آئس ریکونسان سٹارٹ ہو گئی تھی یعنی کہ ہوای جہاز اڑتے تھے آئس بگز کو دیکھتے تھے کہ کہاں کہاں پر موجود ہیں اور پھر اس کو رپورٹ کی شکل میں تمام کے تمام بحری جہازوں کو یعنی کہ شپس کو کنوے کیا جاتا تھا اس طریقے سے شپس کو یہ مدد ملتی تھی کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے گزرنا کہاں سے ہے آئس بگ سے اپنا فاصلہ انہوں نے کتنا رکھنا ہے اب چونکہ اس واقعے کو ایک صدی سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے تو ہمارے پاس اب صرف اور صرف آئس ریکونسان نہیں ہوتی یعنی کہ وربل میسیجز یا ریٹرن میسیجز نہیں ہوتے ہمارے پاس پورا کا پورا آئس کا چارٹ موجود ہوتا ہے اس چارٹ کے اوپر ایکزیکلی یہ لوکیٹڈ ہوتا ہے کہ کون سا آئس بگ اس وقت کہاں پر موجود ہے جس وقت وہ ریپورٹ آئی فر ایکزامپل اگر وہ آئس بگ لیبرٹ اور کرنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ساؤتھ میں آ رہا تھا بہرہ اوکینوس میں یعنی کہ اٹلانٹی کوشن میں تو ہمارے پاس اس کا پورا ٹریک موجود ہوتا ہے کہ وہ کتنی سپیڈ سے کتنی رفتار سے چلتا ہوا آ رہا ہے ساتھ ہی ہمارے پاس پروگنوسس ہوتی ہیں کہ اب وہ چلتا ہوا کہاں پر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی پاس پوزیشن اور اس کی ایک پریڈکٹڈ فیوچر پوزیشن کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان آئس برگس کو ایووائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دھیان میں بات رکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک طریقہ ہو گیا لازمی تو نہیں ہے کہ آئس برگ ایکزیکٹلی وہی ٹریک فالو کرے اور لازمی نہیں ہے کہ اس کے ایکزیکٹلی ویسے ہی پوزیشن چینج ہو کیونکہ وقت گوزنے کے ساتھ ساتھ آئس برگس بگلتے بھی ہیں جب وہ نیچے سے ایروڈ ہوتے ہیں تو وہ اولڈ بھی جاتے ہیں میں اس کا بھی ذکر کر چکا ہوں ان کو پھر ڈارک آئس برگس کھا جاتا ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے آئس برگس کی نہ صرف یہ کہ رفتار متاثر ہوتی ہے یعنی کہ وہ کتنی سپیڈ چاہ رہے تھے نہ صرف یہ افیکٹ ہوتا ہے بلکہ ان کی جو ایک جہاز کی طرح نیویگیشن ان کی چل رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے وہ ان کی ڈیسٹینیشن ان کا ٹریک بھی متاثر ہو سکتا ہے تو سلائٹلی چینجز آ سکتی ہیں اب جب آئس برگس کی پرڈکشن تو بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں سٹل پتا ہے کہ there is that smallest of margin وہ تھوڑا سا مارچن ابھی بھی موجود ہے کہ وہ آئس برگ exactly وہاں پر موجود نہ ہو جیسا کہ آپ نے پریڈوٹ کیا ہے اور اس کی جو سیٹلائٹ ایمیجری سے ہمارے پاس پوزیشن آئی ہے وہ exactly ویسی نہ ہو جیسی کہ ہمارے پاس موجود ہے ان آئس برگس کی پراغنوسس اور ہسٹری کے علاوہ ہمارے پاس بزید چیزیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی مدد سے ہم اس آئس برگس کو avoid کر سکیں میں آپ کو یہ ایک مثال دے سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنے آئس کلاس شپس پہ سیل کیا ہے اب آئس کلاس شپس کیا ہوتے ہیں یہ وہ جہاز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سرٹیفیکشن لائسنس اور تمام ایکپپنٹ موجود ہوتے ہیں ان ایریاز میں جانے کے لیے جہاں پہ اس کو آئس مل سکتی ہے کیونکہ اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا اب ہر جہاز کو ہر جگہ پر نہیں بیجا جاتا وہ جہاز جو کہ آئس ایریاز میں چلتے ہیں جہاں پہ ان کو آئس ملتی ہے یہ آئس بگس ملتے ہیں ان کی کنسٹرکشن ڈفرنٹ ہوتی ہے ان کی اوپر چیزیں الگ لگائی جاتی ہیں اور ان جہازوں کو کہا جاتا ہے آئس کلاس شپس یعنی کہ یہ جہاز ان ایریاز میں آرام سے چل سکتے ہیں جہاں پر آئس موجود ہو سکتی ہے لیمیٹیشنز بہارال موجود رہتی ہیں جہاز کے فارورڈ حصے پہ ایک سپیشل ریڈار الگ سے لگا ہوتا ہے جس کا مین مقصد صرف اور صرف یہی ہی ہوتا ہے کہ آئس بگس جو آ رہے ہیں انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے لیکن اگین جو ڈارک آئس بگس ہوتے ہیں جب وہ الٹتے ہیں ان کی سرفس جب سموث ہو جاتی ہے تو اس ریڈار کی افیشنسی بھی کافی حد تک کام ہو جاتی میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بلکل ڈیٹیکٹ نہیں کرتا لیکن اٹ کین بی ریڈیوسٹ تو پھر کیا کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس فارورڈ حصے میں انفراریڈ کیمیریز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ انفراریڈ کیمیریز ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتے ہیں وہ آئس بگس جو کہ شاید آپ کا ریڈار نہ دیکھ سکے ان کو انفراریڈ کیمیریز دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ جو فارورڈ میں ریڈار لگا ہوتا ہے اس کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ایک آئس بگ ہے فر ایکسامپل وہ دو ایسوں میں ٹوٹا ہے یا ایک بڑی سی آئس کی شیٹ تھی اس کے درمیان میں کریکس ڈیویلپ ہوئے ہیں تو یہ ریڈار ہمیں یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اس آئس شیٹ کے درمیان میں جو کریک بنے تھے وہ کریک کہاں پہ ہیں وہ راستہ کہاں پہ ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اپنے جہاز کو اس کے اندر سے منور کر کے نکالنا ہے اس کے علاوہ جہاز کے پورٹ سائٹ اور جہاز کے سٹاربرٹ سائٹ یعنی کہ جہاز کے لیفٹ سائٹ اور جہاز کے رائٹ سائٹ کے اوپر بھی انفراریٹ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں خیر میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو رسک مارجن ہے نا وہ کم ہو گیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جہاز ہنڈر پرسنٹ سیف ہو گیا ہے وہ کبھی بھی آئیس برگ سے کبھی ٹکرائے گا ہی نہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ویدر آئیس برگز کرنٹس یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس پریڈکشن تو موجود ہوتی ہے لیکن وی کے نیبر بھی ہنڈر پرسنٹ شو تو پھر کیا ہوتا ہے کیا ابھی بھی آئیس برگ سے جہاز ٹکرا سکتے ہیں جی بالکل ابھی بھی جہاز آئیس برگ سے ٹکرا سکتے ہیں ابھی ریئر بہت ہوتا ہے لیکن ہوتا ابھی بھی ہے تو پھر اس کا ایک سیدہ سہال تو یہ ہے کہ آپ کمپریٹلی وہ ایریہ ایوائیڈی کر دیں جہاں سے آئیس برگ آ رہے ہیں آپ اس کو بلکل چھوڑی دیں لیکن ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا لمبا ٹریک لے لیں کارگو کو پہنچانے کے لیے کہ اس کارگو سے آپ کو فائدہ کچھ بھی نہ ہو جہاز کا فیول جلا جلا کے آپ کو نقصان ہی ہو ایسا تو نہیں کر سکتے سو ٹھنگز آف تو بھی ریزنیبلی پریکٹیکیبل نام ایسا کرتے ہیں نام ایسا کرنا چاہئے کیونکہ ایڈ دی اینڈ ہم نے جہاز چلانا ہے جہاز پروفٹیبل ہوگا تو تب ہی آپ کے پاس سب چیزیں آئیں گے اور آپ کو اس سب کی سب سیفٹیز اسی لیے تو دی گئی ہیں تاکہ آپ اپنے جہاز کو سیف رکھ سکیں پھر کیا چیز آتی ہے پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے یہ چیز ایسی ہے جو مجھے پڑھ کے سن کے اچھا لگا اور وہ سمٹنگ ایلس کیا ہے کہ آپ کے جہاز کا سٹرکچر اس حساب سے بنایا جاتا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا ایمپیکٹ ہوتا آپ کا جہاز اس کو آسانی سے برداشت کر لے میں زیادہ نیٹی گریٹی میں تو نہیں جاؤں گا بٹ میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اس سٹرکچر کو ایکسٹرا سٹرانگ کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کی ایکسٹرا فریمی کی جاتی ہے ایکسٹرا سٹرنگ کی جاتی ہے ٹینکس کے اندر تاکہ وہ امپیکٹ کو برداشت کر سکیں آپ کا فوروڈ میں جو کولیزن بلکٹ ہوتا ہے آپ تخیر کولیزن بلکٹ تو پرانے زمانے کی بات ہوگی اب تو چونکہ جہاز بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کا فوروڈ فوکسل فور پی کھیٹ سالفے کولیزن بلکٹ ہوتا ہے اس کو ایکسٹرا سٹرنگ دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے باؤ کو سٹرنگ کیا جاتا ہے آپ کا جو فوروڈ میں باؤ ہے جو تیر کی طرح جگہ نکلی ہوئی بلکل آگر اس کو سٹرنگ کیا جاتا ہے ان ایکسٹرا سیفٹیز کا مطلب کیا ہوا ان ایکسٹرا سیفٹیز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹا موٹو کو امپیکٹ ہوگا تو آپ کا جہاز وہ آرام سے برداشت کر لے گا اور شاید وہ اس چھوٹی موٹی آئس کے حصے کو شیٹ کو چیرتا وہ نکل بھی جائے لیکن ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرا کے وہ پھر بھی نہیں بچ سکتا ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اب جب زمانہ بہت بدلہ ہے جہاز بہت بدلے ہیں تو جہازوں کی آئس کلاس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ کلاسز آگئی ہیں اس میں اے بی اور سی یہ خیر بلڈنگ کی کلاسز ہوتی ہیں لیکن آسان الفاظ میں میرا جہاز جیسے کہ ایک آئل ٹینکر ہے اگر یہ سیدھا کے سیدھا جا کے آئس برگ سے لگ بھی جائے گا اللہ نہ کرے لگے جہاز کے فارورڈ اسے میں ڈیمیجز ضرور ہوں گے بہت ضرور ٹوٹے گا فارورڈ ماہ ضرور ٹوٹے گا چونکہ اس کی وارٹر ٹائٹنس اتنی اچھی ہے کہ جب ہم اپنی ڈیمیج سٹیبلیٹی کلکولیشنز کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جہاز کے اگر کمپارٹمنٹ جو ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ بھی بریچ ہو جائیں گے یعنی کہ نوے فیصد کمپارٹمنٹ میں بھی پانی آ جائے گا تو یہ جہاز تب بھی نہیں ڈوبے گا تو الحمدللہ یہ بات بات آتا چلوں کہ سب کے سب جہاز جو ہیں وہ اس کلاس کے تو ہوتے نہیں کار کیریئرز بھی ہوتے ہیں پیسنجر شپس بھی ہوتے ہیں ان کی وارٹر ٹائٹنس اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اس جہاز کی ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ان کے کپارٹمنٹس بریچ ہوں گے تو ان میں چانس ابھی بھی ہے کہ وہ ٹائٹینک کتنا ڈوب جائیں گے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ آپ کو اب یہ آئس بگ بہت پہلے نظر آ جاتے ہیں کوئی پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ یہ ایسا چانس بنتا ہوگا کہ آپ کو پہلے سے نظر نہ آئے اور آپ پھر اس کے حساب سے ایویس سیو ایکشن لے سکتے ہیں تو کیا آج کل کے زمانے میں بھی جہاز آئس بگ سے ٹکرا سکتے ہیں ویری ویری ریئر می بھی پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ آف تہ چانس پٹی ایس ٹکرا سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بھی جہاز آئس بگ سے ٹکرا کر اسی طریقے سے ڈوب سکتے ہیں جیسے کہ ٹائٹینک ڈوبا تھا آئل ٹینکرز نو اس کلاس کے جہاز جو کہ اس کلاس کے حساب سے بلڈو ہیں وہیں نو پیسنجر شپس می بھی کار کیریئرز می بھی کنٹینرز آئی ٹینک سو آئی ٹینک سو ان کی بھی وارٹر ٹائٹنس آئل ٹینکرز جیسی تو نہیں ہوتی لیکن اچھی ہوتی ہے smallest of that risk still exists مین ٹائم اگر آپ ٹائٹینک کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ دیکھنا چاہیں بریٹینک کے بارے میں ویڈیو جو کہ ٹائٹینک کا سسٹر شپ تھا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orin Shorts family and to be Orin Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orin Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ